سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان سے کوچ کرنے کے پانچ روز بعد تیمور کی فوج ایک عظیم جنگل کے سامنے پہنچ گئی اور یہاں سفری رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے کھانی پینے کی اشیاء خیموں کے اندر چھپا لیں ورنہ وہاں موجود بندر سب کچھ اڑا لے جائیں گے انہوں نے وہ رات جنگل میں ہی بسر کی اور اگلی صبح تیمور کی آنکھ ایک عجیب شور کی آواز سن کر کھولی تیمور نے خیمے سے باہر نکل کر آواز پر کان لگائی یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں عورتیں مل کر آہوزاری کر رہی ہوں جیسے ہی دن کا اجالہ پھیلا درختوں کی شاخوں پر ہزاروں بندر نظر آنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی درختوں پر اس قدر بندر نظر آ رہے تھی کہ تیمور نے کبھی زمین پر چونٹیوں کو اس قدر کسیر تعداد میں نہ دیکھا سفری رہنماؤں نے بتایا کہ وہ عظیم جنگل جس سے وہ گزر رہے تھی چوڑائی میں اتنا زیادہ نہ تھا تاہم اس بات سے کوئی بھی واقف نہ تھا کہ اس کی لمبائی کتنی ہے جنگل کی لمبائی شمال سے جنوب کی طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن چونکہ وہ لوگ مشرق کی طرف جا رہے تھے لہٰذا وہ جنگل کی چوڑائی کو پانچ دنوں میں پار کر سکتے تھے پورا جنگل بندروں سے بھرا ہوا تھا ملتان سے روانہ ہوتے ہوئے سفر رہنماؤں نے انہیں انسانوں کو کھا جانے والے بندروں کی کہانیاں سنائی تھی مگر تیمور نے ان کہانیوں پر یقین نہ کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بندر شیر اور چیتے کی طرح گوشت خور نہیں ہوتے لیکن اس روز جب اس نے لاکھوں بندروں کو درختوں پر دیکھا تو اسے ان کہانیوں پر یقین آ گیا تیمور نے دل میں کہا کہ جب یہ بندر بھوکے ہوں تو کوئی بائید نہیں کہ یہ انسانوں پر حملہ کر کے ان کا گوشت بھی کھا جاتے ہوں اس جنگل میں اس قدر بندر تھی کہ اگر ان میں سے ہر بندر صرف ایک پھل روزہ نہ کھاتا تو بھی جنگل میں کوئی پھل باقی نہ بچ پاتا اس جنگل میں جو سفری رہنماؤں کے بقول شمال سے جنوب کی طرف اس قدر لمبا تھا کہ کوئی اس کی لمبائی سے واقف نہ تھا کوئی بھی آبادی یا گاؤں وغیرہ نہ تھا ان بندروں نے یہ صورتحل پیدا کر دی تھی کہ وہاں کھیتی باڑی وغیرہ کرنا ناممکن تھا کسی آبادی کا وجود بھی آنا تو دور کی بات تھی ہندو لوگ اس جنگل میں جو بھی فصل کاشت کرتے وہ ساری کی ساری ان بندروں کے پیٹ میں چلی جاتی یہ بندر گندم کی فصل کو اس کے خوشک ہونے سے پہلے ہی سارے کا سارا چٹ کر جاتے تھی ان بندروں کو کوئی روکتا بھی نہ تھا کیونکہ ہندو جانوروں کو مارنے کے خلاف تھی بلکہ ان کی پوجہ کیا کرتے تھی خاص طور پر بندروں کو دیوتا مانتے تھی نتیجتاً بندر ہندووں کے کھیتوں سے جو کچھ کھا سکتے چٹ کر جاتی اور ہندو خود بھوکے رہ جاتی تیمور اور اس کی فوج مسلسل پانچ روز تک جنگل میں مشرق کی جانب سفر کرتی رہی اور اس دوران انہیں صبح شام ہر لمحہ درختوں پر بندر ہی بندر نظر آتے رہی بعض وقت یہ بندر انہیں اس قدر تنگ کرتے کہ انہیں تیروں کی مدد سے نشانہ بنانا پڑتا اور جب ان میں سے کچھ مارے جاتے تو باقی پیچھے ہٹ جاتے مگر ان کی تیداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ان کی راستے میں مسلسل اچھلکوت کرتے رہے اور تیمور کے سپاہیوں کو انہیں فاصلے پر رکھنے کے لیے تیروں سے نشانہ بنانا پڑتا پانچ روز کے مسلسل سفر کے بعد وہ لوگ جنگل سے نکل آئی اور سفری رہنماؤں نے بتایا کہ اگلے روز وہ میرٹ کے قلعے تک پہنچ جائیں گی اس سے آگے وہ لوگ دلدلی علاقے میں داخل ہو گئی اور جس راستے سے وہ گزر سکتے تھی وہ کوئی چھے سے بارہ میٹر چوڑا تھا اور اگر وہ اس سے زیادہ شمال کی طرف بڑھتے تو دلدل میں پھچ سکتے تھی اور اگر جنوب کی طرف زیادہ بڑھتے تو اس طرف بھی دلدل مو کھولے ان کی منتظر تھی چنانچہ انہیں درمیان میں دنگ راستے سے ہی آہستہ گزرنا تھا میرٹ کے قلعے کے پاس خوشک علاقہ زیادہ وسیع تھا تاہم قلعے سے آگے ان کا راستہ ایک بار پھر دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا چنانچہ انہیں خوشک راستے سے ہٹے بغیر اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنا تھا جنگل سے نکلنے کے بعد تاہم قلعے کی فوج کی نقل و حرکت میں تبدیلی آگئی اور وہ لوگ جنگی صف آرائی کی صورت میں آگے بڑھنے لگے حتیٰ کہ میرٹ کا قلعہ جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا دور سے نظر آنے لگا تاہم قلعے نے فوری طور پر ٹہرنے اور فوجی چھاؤنی قائم کرنے کا حکم دیا ایک ایسی چھاؤنی جس پر حملے کی صورت میں سپاہی اپنا دفاع کر سکیں جب چھاؤنی قائم کر دی گئی تو تاہمور نے اپنے سرداروں کو اکھٹا کیا تاکہ ان سے کہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے انہیں نئے احکامات سے آگاہ کریں تاہمور کے سردار ایک بڑے خیمے میں جمع ہو گئی جو ایسے ہی مقاصد کے لیے نصب کیا جاتا تھا پھر تاہمور نے ان سے کہا آج تک ہم نے جن ممالک کے خلاف جنگیں لڑی ہیں ان کے پاس ہاتھی نہ تھی لیکن اب ہم جس ملک میں برسر پیکار ہیں ان کا ایک جنگی ہتھیار ہاتھی ہے تم سب نے ایران میں ہاتھی دیکھا ہے اور جانتے ہو کہ ہاتھی چارہ کھانے والا جانور ہے تاہم اس کے سینگ اور سم نہیں ہوتی اگر ہاتھی شیر چیتے یا تیندوے جیسا جانور ہوتا تو میں تم لوگوں کے خوف زدہ ہونے کو شاید بجا سمجھتا مگر ایک چارہ کھانے والے جانور سے بھلا کیا ڈرنا جس کے سینگ اور سم نہیں ہوتی اور جو دولتی بھی نہیں مار سکتا لہٰذا اپنی سپاہیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہاتھی ایک بہت بڑے جسے کے سیوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ایسا جانور ہے جسے تلوار کے ایک وار سے بہ آسانی گرایا جا سکتا ہے اس کی سونٹ کاٹنے سے یا تلوار کا وار اس کے بدن پر پڑھنے سے اسے گرایا جا سکتا ہے اپنی سپاہیوں کو بتا دو کہ ہاتھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا بجز اس کے کہ آدمی اس کے پاؤں تلے آ جائے یا پھر اس کے پاؤں آدمی کے سینے پر رکھے جائیں تمہارے سپاہی اس جانور سے معمولی سی تکلیف اٹھائے بغیر ہی اس کے پیٹ کے نیچے پہنچ کر تلوار یا نیزے کے ایک وار سے اس کے پیٹ میں سراخ کر سکتے ہیں جن میں زیادہ طاقت ہو وہ ہاتھی کے گھٹنوں کو تیر کے ایک ہی وار سے چیر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وار ہاتھی کو بیکار کر سکتا ہے اپنی سپاہیوں کو بتا دو کہ گھوڑا ہاتھی کی نسبت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے سم ہوتے ہیں لہٰذا جب وہ ہاتھی کو اپنے نزدیک آتا دیکھیں جس پر ہودہ کسا ہوا ہوتا ہے اور محاوت اس پر سوار ہو تو جان لیں کہ یہ زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے کہیں زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ کمانداری سے بھری ہوئی گاڑی ان کی طرف آ رہی ہو کیونکہ گاڑی کو گرانا بہت مشکل کام ہے جبکہ ہاتھی کو بیکار کرنا بالخصوص ہمارے آہینے لباس پہنے ہوئے سپاہیوں کے لیے بہت آسان ہے اس کے بعد تیمور نے عبدال کلزائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے امیر اب میں تم سے مخاطب ہوں تمہیں چاہیے کہ اپنے خلابدار سپاہیوں سے کہو کہ ہاتھیوں کو گرانے کے لیے تیار ہو جائیں میرے خیال سے تیرے سپاہیوں کے لیے خلاب استعمال کرنے کا بہترین موقع یہ ہے کہ وہ ہاتھیوں کی سونڈ یا اس کے گھٹنوں پر خلاب پھینگیں اگر خلاب ہاتھی کی سونڈ پر گرے تو وہ زور سے خلاب کو کھینچ کر ہاتھی کی سونڈ کا کچھ حصہ کارڈ ڈالیں ہاتھی اسی لمحے گھٹنوں کے بل گر جائے گا یا اگر وہ ہاتھی کے گھٹنے زخمے کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی وہ ہاتھی کو بیکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان احکامات کے بعد تیمور نے اپنے سرداروں کو رخصت کر دیا تاکہ وہ جا کر سپاہیوں کو ہدایت پہنچا دیں اور انہیں سمجھا دیں کہ ہاتھیوں سے خوفزدہ ہونے کی ہرگی ضرورت نہیں وہ رات انہوں نے قیلے سے کچھ فاصلے پر ہی بسر کی اور اگلی صبح وہ میرٹ کے قیلے کی طرف بڑھنے لگے ہراول دستے کی طرف سے اطلاع ملی کہ قیلے کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے تاہم قیلے کے دروازے بند ہیں سفر رہنماؤں نے بتایا کہ قیلے کے کوتوال کا نام آلاشر ہے جس کا خاندان صدیوں سے خلجی بادشاہوں کی خدمت کرتا آ رہا ہے جنگ کرنے سے پہلے تیمور نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا نمائندہ وفد آلاشر کے پاس بھیجی اور اس کے ساتھ مذاکرات کرے چنانچہ تیمور نے اپنی نمائندوں کو منتخب کر کے ہدایت کی کہ وہ علاشر تک امیر تیمور کا یہ پیغام پہنچا دی تم کئی نسلوں سے خلجی بادشاہوں کی خدمت کرتے آ رہے ہو اور تمہارا فرض یہ ہے کہ ان سے وفادار رہو مگر سلطان محمود یعنی آخری خلجی سلطان اس وقت ملہ اقبال کی قید میں ہے میں اس شخص کو جو اس وقت دہلی کے تخت پر بیٹھا حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اپنا زیرنگی منانا چاہتا ہوں اور اگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو میں اسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دوں گا اگر تم خلجی خاندان کے وفادار ہو تو تمہیں میرے جیسے آدمی کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ میں تو دہلی جا کر ملہ اقبال کی ناک زمین پر رگڑنا چاہتا ہوں بلکہ تمہیں نہ صرف مجھے آگے جانے کا راستہ دینا چاہیے بلکہ خود اپنی فوج کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے میں یہ تو وعدہ نہیں کر سکتا کہ دہلی فتح کرنے کے بعد سلطان محمود کو دوبارہ دخت پر بٹھا دوں گا کیونکہ مجھے علم نہیں کہ جب میں دہلی فتح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو سلطان محمود خلجی زندہ بھی ہوگا یا نہیں مجھے یہ بھی علم نہیں کہ دہلی فتح کرنے کے بعد کیا فیصلہ کروں گا تاہم ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں ملہ اقبال جو تمہارا دشمن ہے اگر تم خاندان خلجی کے وفادار ہو تو اس کی ناقز زمین پر رکڑ دوں گا تیمور کے پیغام کے جواب میں علاشر نے قلعے کی دیوار کے اوپر سے مترجم کی مدد کے بغیر کہا خاندان خلجی کے ساتھ میری وفاداری کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کسی بیرونی فوج کو راستہ دے دوں تاکہ وہ دہلی جا پہنچے اور اس پر قبضہ کر لے ملہ اقبال اور سلطان محمود کے درمیان جنگ دراصل دو بھائیوں کے درمیان لڑائی تھی اسی لیے ملہ اقبال نے سلطان محمود کو شکست دینے کے باوجود اسے قتل نہیں کرایا بلکہ اسے نظر بند کروا دیا اور اس کے ساتھ احترام کا سلوک کرنے کے احکامات جاری کیے اگر ملہ اقبال سلطان محمود کو بھائی کی طرح نہ سمجھتا تو اس کا سر قلم کرا دیتا مگر تم لوگ باہر سے آنے والی دشمن فوج ہو اور تم لوگ ہندوستان کو فتح کرنے آئے ہو تم نہیں جانتے کہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جسے فتح کرنے کا خواب لے کر آنے والے یہیں مر کھب گئے ہیں یا پھر انہیں یہاں سے ایسا بھاگنا پڑا کہ دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی اب تیمور اور اس کی فوج کے لیے مقصد بلکل واضح تھا انہیں ہر صورت قلعے پر قبضہ کرنا تھا اور قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھنا تھا جیسا کہ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ وہ یہ خلا فتح کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ دہلی سے واپسی پر اس قلعے کا حاکم اس کا راستہ روک لیتا تاکہ اسے ختم کر دے یا جو مال غنیمت وہ ساتھ لیا ہوتا اسے اپنے قبضے میں لے لیتا چنانچہ تیمور نے قلعے کے گرد پہرا بٹھا دیا اور اپنے سپاہیوں کو اردگرد کے علاقوں میں یہ چھانبین کرنے کی ہدایت کی کہ آیا میرٹ کے قلعے سے قریبی بستیوں میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستے تو نہیں بنائے گئے کیونکہ عام طور پر ایسے فوجی قلعوں میں قریبی بستیوں تک رسائی کے خفیہ راستے بنا گئے ہوتے ہیں تاہم بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ میرٹ کے قلعے سے قریبی بستیوں میں جانے کا کوئی خفیہ راستہ نہ تھا میرٹ کے قلعے تک پہنچنے سے پہلے ملک غور کے بادشاہ عبدال کلزائی نے جو اس وقت تیمور کے ساتھ ہندوستان کی مہم میں شریک تھا مشورہ دیتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم ہاتھیوں کا راستہ روکنے کے لیے اونٹوں کو استعمال کریں ہاتھی اونٹ کی بھو سے نفرت کرتا ہے اور جیسے ہی اونٹ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے تاہم قلعے کے سامنے کوئی ہاتھی نہ تھا جس کے خلاف وہ اونٹوں کو استعمال کرتی پھر یہ کہ تیمور کی فوج کے پاس اونٹ بھی نہ تھی تیمور اس علاقے میں زیادہ دیر تک ٹہر نہ سکتا تھا کیونکہ اگر میرٹ میں اس کا قیام زیادہ عرصے تک جاری رہتا تو برسات کا موسم جو ہندوستان کی مانسون کے نام سے مشہور تھا شروع ہو جاتا یہ بارشیں ان کے لیے آگے بڑھنے اور جنگ کرنے میں رکاوٹ بن جاتی اور پھر تیمور کو موسم میں برسات ختم ہو جانے کا انتظار کرنا پڑتا جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہی میرٹ کا قلعہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس پر نقب لگانے اور فصیل کی بنیاد تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ تیمور اور اس کی فوج پہاڑی کے اوپر پہنچاتی لیکن قلعے کی دیوار کے اوپر پتھر پھینکنے والی گاڑیاں کھڑی تھی اور ان گاڑیوں کی توپچی تیمور کے سپاہیوں کی طرف بڑے بڑے وزنی پتھر پھینکنے کے لیے تیار تھی وہ لوگ قلعے کی فصیل کی بنیادوں میں نقب نہیں لگا سکتے تھی کیونکہ ایسا کرنا بیکار ہوتا تیمور کے معماروں نے بتایا کہ فصیل کی بنیادوں میں پتھر ہیں جن کے باعث وہاں کھدائی کرنا ممکن نہ تھا اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ تیلے پر چڑھ کر ایسی جگہ پہنچاتی جہاں نقب لگانا ممکن تھا مگر جیسے ہی تیمور کے سپاہی پہاڑی تیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتی قلعے کی دیوار سے بھاری بھر کم پتھر ان پر پرسنے لگتی اور حتیٰ کی آہینی لباس پہنے ہوئے سپاہی بھی آگے بڑھنے سے قاسر تھی کیونکہ ان کے خود اور آہینی لباس بھاری پتھروں کی چوٹ سے بچانے سے قاسر تھی یوں لگتا تھا جیسے فصیل کے رکھوالوں نے برسوں کے لیے پتھروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہو کیونکہ وہ مسلسل پتھروں کی بارش کر رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ لگتا کہ انہیں پتھروں کی کمی کا سامنا ہے یہ صورتحال دیکھ کر عبدال کلزائی تیمور سے کہنے لگا اے امیر اگر تم اوپر سے نقب لگانا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی سپاہیوں کے سروں کو بچانے کا کوئی انتظام کرو تاکہ بڑے بڑے پتھر انہیں ہلاک نہ کر سکیں مگر یہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ تمہارے سپاہی رات کے وقت پہاڑی ٹیلے پر چڑھ کر قیلے کے ایرد گرد مضبوط حفاظتی پناہ گاہیں نہ بنا لیں تیمور نے ملک غور کے بادشاہ عبدال کلزائی کا مشورہ تسلیم کر لیا کیونکہ نقب کھودنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا تیمور کے حکم پر اس کی سپاہیوں نے بہت سے حفاظتی پناہ گاہیں بنانے کا سامان تیار کر لیا انہوں نے یہ کام اس طرح انجام دینے کا فیصلہ کیا کہ دشمن یوں سمجھی کہ جیسے وہ لوگ قیلے کے گرد بہت سے برج بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان برجوں سے محصورین پر پتھر پھینکیں یا انہیں تیروں سے نشانہ بنائیں جب پناہ گاہیں تعمیر کرنے کا مواد جمع ہو گیا تو تیمور کے سپاہیوں نے رات کے وقت جبکہ پتھر پھینکنے والی گاڑیوں کا خطرہ کم تھا مختلف مقامات پر اس مواد کو پہاڑی کے اوپر پہنچا دیا اور پھر انہوں نے قیلے کے گرد بے شمار پناہ گاہیں اور برج بنانے شروع کر دیئے یہ پناہ گاہیں اس طرح تعمیر کی گئی تھی تاکہ قیلے کے پہرے دار نقب میں داخل ہونے کی جگہ نہ دیکھ سکیں اور برج تعمیر کرنے کا مقصد دراصل پہرے داروں کو دھوکہ دینا تھا اگر وہ لوگ صرف ایک پناہ گاہ تعمیر کرتے تو پہرے داروں کو پتا چل جاتا کہ قیلے کی بنیاد میں نقب کا راستہ وہاں ہے اس لئے انہوں نے بے شمار پناہ گاہیں تعمیر کی تاکہ قیلے کے پہرے دار یقینی طور پر نہ جان سکیں کہ نقب لگانے کیلئے کھدائی کہاں کی گئی ہے تیمور کے سپاہی راتوں کو کام کرتے رہتے تاہم دن کا اجالہ پھیلے سے پہلے ہی واپس ٹیلے کے میدان میں چلے جاتے پہلے دن جب قیلے کے کوتوال علاشر نے پناہ گاہیں تعمیر کرنے کا مسالہ دیکھا تو اسے خطن قبر نہ ہوئی کہ تیمور کے سپاہی کیا کرنا چاہتے ہیں تاہم دوسرے دن اسے پتا چل گیا کہ وہ برج بنانا چاہتے تھے کیونکہ برج نامکمل حالات میں کھڑے ہو چکے تھے اس نے خیال کیا کہ تیمور کے سپاہی قیلے پر حملے کے لئے ان برجوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اس روز سے علاشر نے ان کے بنائے برجوں پر سنگباری کے احکامات جاری کر دیئے اور اس کے توپچی روزانہ بھاری پتھر برسا کر تیمور کی سپاہیوں کی طرف سے بنائے گئے برجوں کو مسمار کرنے کے لئے پتھر برسانے میں مصروف رہتے چنانچہ کبھی کبھار بڑے بڑے پتھر ان برجوں پر آگیر دے اور ان کے کچھ حصوں کو مسمار کر دے مگر اگلی رات تیمور کی سپاہی ان برجوں کو دوبارہ تعمیر کر کے انہیں مزید بلند کر دے تیمور اس بات کا منتظر تھا کہ علاشر ان کے برجوں کو گرانے کے لئے اپنی سپاہی قلعے سے باہر بھیجی اور وہ اپنے بیلچوں کی مدد سے برجوں کو گرا دیں اگر وہ ایسا کرتا تو تیمور اپنے سپاہیوں کو ان کے مقابلے پر بھیج دیتا مگر علاشر نے اپنے سپاہیوں کو باہر نہ بھیجا یوں لگتا تھا کہ وہ اس بارے میں پوریقین تھا کہ اس کے بنائے برج بیکار تھی اور یہ کہ تیمور کی فوج ان برجوں کی مدد سے قلعے کو فتح نہ کر سکتی تھی تیمور کو قلعے کے اندر موجود سپاہیوں کی اصل تعداد کا علم نہ تھا تاہم اس کا اندازہ تھا کہ اندر آٹھ سے دس ہزار سپاہی موجود ہوں گی میرٹ کا قلعہ خالصتا فوجی نویت کا تھا اس لئے وہاں عورتوں اور بچوں کو نہیں لے جایا جاتا تھا اس لئے وہاں کے پہرے دار زیادہ بے فکری اور آسانی سے دفاع کر سکتے تھی تیمور کے معماروں میں سے شیر بہرام ماروازی نے نقب لگانے کے لئے دو سرنگیں کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر ایک نقب کے راستے میں کوئی رکاوٹ وغیرہ آ جائی یا کسی اور وجہ سے وہ خیلے کی دیوار تک نہ پہن سکی تو دوسری نقب کارامت ثابت ہو شیر بہرام ماروازی ایک ایسا شخص تھا جس کے آباؤ اجداد ہمیشہ سے معمار رہی تھی اور ایک ماہر معمار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین زمین کا معاناہ کرنے والا تھا وہ جیسے ہی کسی زمین کو دیکھتا تو فوراں جان لیتا کہ آیا اس زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں تیمور نے ایسے بہت سے ماہر معمار دیکھی تھی جو زمین کی ستح پر کچھ آثار دیکھ کر بتا دیتے تھی کہ آیا اس کے نیچے پانی ہے یا نہیں مگر شیر بہرام ماروازی ایسا ماہر معمار تھا کہ جو بغیر کسی نشانی کے ہی محض زمین کی ستح دیکھ کر ہی بتا دیتا تھا کہ آیا اس کے نیچے پانی ہے یا نہیں دونوں سرنگوں کی کھدائی اسی رات شروع ہو گئی اور جبکہ یہ سرنگیں کھو دی جا رہی تھی تیمور نے اپنے سپاہیوں کو بارود تیار کرنے کا حکم دیا اگرچہ وہ لوگ اپنے ساتھ بارود لے کر آئے تھی مگر وہ بارشوں کے باعث گیلا ہو گیا تھا اور کچھ درائے خیبر سے گزرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر بیکار ہو گیا تھا تاہم انہوں نے ہندوستان کی سرزمین یعنی ملتان کے علاقے میں داخل ہوتے ہی بارود تیار کرنے کا مواد حاصل کر لیا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پر دوبارہ مہیا کر سکیں سرنگوں کی کھدائی کے آغاز کے بعد تاہمور کی سپاہی دن اور رات دونوں اوقات میں کھدائی کرتے رہتے کیونکہ یہ سرنگیں پناہگاہوں کے اندر کھو دی جا رہی تھی اور قلعے کے پہرے دار انہیں دیکھنا سکتے تھے تاہمور کی سپاہی ہر روز سرنگوں کی کھدائی کے دوران نکلنے والے مٹی کو جمع کر کے پناہگاہوں میں لاتے اور پھر رات کے وقت دوسرے سپاہی اس مٹی کو ٹیلے کے دامن میں پہنچا دیتے اس کی یہ وجہ تھی کہ اگر مٹی ٹیلے کے اوپر ہی چھوڑی جاتی تو علاشر سمجھ جاتا کہ وہ لوگ سرنگیں کھود رہے ہیں ایک روز جب کہ پتھر پرسانے والی گاڑیاں تاہمور کے سپاہیوں کی طرف سے بنائے گئے برجوں پر پتھر برسا رہی تھی تایمور نے حکم دیا کہ ان برجوں میں سے ایک پر سفید پرچم لہرا دیا جائے یہ جھنڈا لہرانے پر گاڑیوں سے پتھر برسنے بند ہو گئے تایمور خود برج کے اوپر چڑھ گیا اور بلند آواز میں کہنا شروع کیا میں علاشر سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس قلعے کا کوتوال ہے علاشر ایک آہینی قود اور جنگلے لباس پہنی قلعے کی فصیل پر نمدار ہوا اور بولا میں علاشر ہوں تم کون ہو تایمور نے جواب دیا میں تایمور گھورگین ماوراون نہر ایران اور بینون نہرین کا بادشاہ ہوں علاشر بلند آواز میں بولا تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو تایمور نے کہا میں تجھے قبردار کرنا چاہتا ہوں اور تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ قلعے کے دروازے کھول دے اور اپنی سپاہیوں سمیت ہتھیار ڈال دے میں تجھے اپنے سرداروں میں شامل کرلوں گا یہ جو میں تمہیں قبردار کر رہا ہوں تو یہ محاصرے کے تول پکڑ جانے کی خوف سے ہرگیز نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد اس قلعے پر قبضہ کرلوں گا تجھے قبردار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ تو ایک دلیر آدمی ہے اور کسی دلیر آدمی کا زندہ رہنا قتل ہو جانے سے بہتر ہے اگر میں جنگ کر کے قلعے پر قابض ہوا تو پھر میرے پاس تجھے قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کیونکہ اس کے لئے میرے سپاہیوں کا خون بھی بھائے گا اور مجھے اس کا بدلہ لینا ہوگا لیکن اگر تو لڑے بغیر اور خون بہائے بغیر ہتھیار ڈال دی تو میں تجھے اپنی فوج میں شامل کرلوں گا کیونکہ میرے سپاہیوں کا خون نہیں بھائے گا اور تمہیں میری فوج میں عالی عہدہ بھی ملے گا علاشر نے یہ سب سن کر زوردار قہقہ لگایا اور بولا اگر میں اور میرے سپاہی ہتھیار نہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا تیمور بولا میں یہ قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد تجھے ایک لوہے کے پنجرے میں بند کرا دوں گا اور حکم دوں گا کہ اس پنجرے کو آگ پکڑنے والی لکڑیوں کے اندھن پر رکھ کر آگ لگا دیں پھر میں تجھے زندہ جلا دوں گا علاشر نے اس پر مزید قہقہ بلند کیے اور کافی دیر تک مسلسل قہقہ لگاتا رہا پھر تمسکر بھرے انداز میں کہنے لگا اور تیمور گورگین ہم ہندووں کو مرنے کے بعد ویسے بھی جلنا ہی ہوتا ہی تاکہ ہماری روحیں نروان میں منتخل ہو جائیں ایسے شخص کی روح تو نروان میں مزید بلند درجے پر پہنچاتی ہے جسے زندہ جلایا جائے تیمور نے اس کے جواب میں کہا تو ٹھیک ہے یہ میری آخری بات تھی اس کے بعد اب صرف تلوار ہی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گی اس کے بعد تیمور برچ سے نیچے اتر آیا اور انہوں نے برچ سے سفید پرچم بھی اتار دیا سرنگوں کی کھدائی میں کافی دن لگ گئی اور تیمور ان گزرتے ہوئے دنوں کے بارے میں فکر مند ہونے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برسات یا ہندوستان کا مانسون کا موسم تیزی سے قریب آ رہا ہے آخر ایک دن شہر بہرام ماروازی نے تیمور کو متلا کیا ایک سرنگ قلعے کے دیوار کے نیچے پہنچ گئی ہے اور دوسرے بھی چند دن میں دیوار تک پہنچ جائے گی سپاہیوں کی مدد سے شہر بہرام ماروازی نے قلعے کی دیواروں کے نیچے دو گہرے کھڑے بنائے اور سپاہیوں نے ان کھڑوں میں بارود رکھ کر اس کے ساتھ لمبے فیتے باندھیے اور ان فیتوں کے سروں کو سرنگوں کے بیرونی دہانوں پر لے آئے تیمور میرٹ کے قلعے کے باہر ستمبر کے مہینے میں پہنچا تھا اور انہیں قلعے کی دیواروں کو مسمار کرنے کا انتظام کرنے میں اکتالیس دن لگ گئی تاہم ان دنوں کے دوران تیمور نے اپنے سرداروں اور سپاہیوں کو مسلسل جسمانی اور جنگی مشکوں میں مصروف رکھا تاکہ وہ محض کھاتے اور سوتے نہ رہیں کیونکہ یہ چیز ان کی صلاحیتوں کو زنگالوت کر سکتی تھی مختلف مشکوں میں ایک یہ مشک بھی شامل تھی کہ رات کے وقت تیمور تمام سپاہیوں کو تیزی سے دوڑ کر ٹیلے کے اوپر چڑھنے کا حکم دیتا یہ مشک ان کے لیے انتہائی ضروری تھی کیونکہ حملے کے وقت ان سپاہیوں کو حقیقتاں تیزی سے دوڑ کر ٹیلے کے اوپر جانا تھا اور یہ مشک ان کے لیے بے حد کام آ سکتی تھی چونکہ تیمور کے زیادہ تر سپاہی گھر سوار تھے اس لیے وہ پیادہ طور پر اتنی زیادہ قابل نہ تھی مگر یہ مشک ان کے لیے اس وقت بے حد کارامت ثابت ہوئی جب 23 اکتوبر 1398 عیسوی کا دن تلو ہوا اس روز تیمور کے تمام سپاہی قلعے پر حملے کے لیے پوری طرح تیار تھی دن کا اجالہ پھائلنے سے پہلے موسم اچانک بے حد سرد ہو گیا اور حالانکہ تیمور موسم برسات کی آمد کے بارے میں فکر مند تھا مگر اس نے موسم کے سرد ہونے کو ایک اچھے نشانی تصور کیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ قرمی کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ہی دن کا اجالہ نمدار ہوا اور رات کا اندھیرہ چھٹ گیا تیمور نے اشارہ کیا کہ فیتوں کو آگ لگا دی جائے جن سپاہیوں نے فیتوں کو آگ لگائی وہ بڑی تیزی سے ٹیلے سے نیچے اتر آئی تیمور کے آہن پوشت سپاہی اور ملک غور کے قلاب پھینکنے والے جنہیں پہلی صف میں حملہ کرنا تھا قلعے پر حملے کرنے کے لئے تیار ہو گئی اچانک زمین اپنی بنیادوں تک لرز اٹھی اور ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے ہزاروں بجلیاں بائک وقت کڑک رہی ہوں اور میرٹ کے قلعے کی دیواریں دو مقامات پر ٹکڑوں کی صورت مسمار ہو گئیں تیمور اچھی طرح جانتا تھا کہ دشمن دیواروں کے گرنے سے اس قدر خوف زدہ اور حواظ باغتا ہوگا کہ کچھ وقت کے لئے یہ سمجھی نہیں سکے گا تاکہ کیا کیا جائے لہٰذا انہیں دشمن کے خوف اور بوکھلا ہٹ کا فائدہ اٹھانا تھا اور انہیں غیر متوقع طور پر جا لینا تھا تیمور کے اشارے پر آہن پوش سپاہی اور قلاب پھینکنے والی ایک ہی سانس لینے کی محلت میں ٹیلے پر چڑ گئی دشمن کی پتھر پھینکنے والی گاڑیاں ان پر پتھر پھینک سکیں اور نہ ہی ان کی طرف تیر ہی چلائے گئے بلکہ اس سے پہلے ہی تیمور کے سپاہی قلعے کے اندر داخل ہو گئے اس وقت تک بھی دشمن دیواروں کے مسمار ہونے کی حیرت اور خوف سے نہ نکلا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ علاشر کے زیادہ تر سپاہی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر ہتیار ڈالتے چلے گئے جب قلعے پر حملہ ہوا تو علاشر نے اپنی سپاہیوں کو تیمور کے سپاہیوں کے خلاف دفاع کے لیے لانا چاہا مگر جنگ کو اسی روز ختم کرنے کے لیے تیمور نے اپنی سپاہیوں کی کسیر تعداد کو اس حملے میں استعمال کیا تھا چنانچہ دوپہر سے کچھ پہلے ہی علاشر گرفتار ہو گیا اور اسی لمحے جنگ ختم ہو گئی تیمور نے علاشر کے گرفتار ہونے والے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مرنے والوں کی لاشیں خلے سے باہر منتقل کر دیں خلا میرٹ کے اندر جو کہ ایک مضبوط جنگی حصار تصور ہوتا تھا بڑھائیوں اور لوہروں کے اوزار موجود تھی تیمور نے حکم دیا کہ دھات کے سلاقوں سے ایک پنجرہ بنایا جائی پنجرہ فوراں تیار ہو گیا علاشر کو اس میں بٹھا دیا گیا اور تیمور کے سامنے پنجرہ حاضر کر دیا گیا تیمور کے سامنے اندھن کا ایک بہت بڑا زخیرہ جمع تھا اور تیمور نے کہنا شروع کیا اے انسان میں نے تجھے خبردار کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اگر میرے سپاہیوں کا خون بہا تو میں تجھے زندہ جلا دوں گا اور تو سمجھا کہ میں مزاق کر رہا ہوں لیکن اب دیکھ لے کہ تو میرے کہنے کے مطابق پنجرے میں بند ہے اور چند ہی منٹوں میں میرے سپاہی اس پنجرے کو لکڑیوں کے اندھن پر رکھ دیں گی اور اسے آگ لگا دیں گی اور تو اس میں جل کر بھسم ہو جائے گا تیمور کو تفقہ تھی کہ اب موت کو سامنے دیکھ کر شاید علاشر رحم کی درخواست کرے گا اور تیمور سے درخواست کرے گا کہ وہ اسے زندہ جلانے کا ارادہ تبدیل کر دی اور اسے کسی اور طریقے سے قتل کرا دی مگر علاشر بولا اے تیمور گورگین میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم ہندووں کو آخر کار جلنا ہی ہوتا ہی اور جو شخص زندہ جلا دیا جاتا ہی وہ باقی لوگوں کی نسبت نیروان میں کہیں بہتر جگہ حاصل کرے گا اسی لمحے ہوا چلنے لگی جو آگ جلانے کے لیے سازگار تھی چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ علاشر کے پنجرے کو لکڑیوں کے زخیرے پر رکھ کر اسے آگ لگا دی جائے لکڑیوں کے زخیرے کے نیچے آگ بھڑک اٹھی لیکن اس سے پہلے کہ آگ پوری طرح پھیلتی تیز ہوا نے اسے بجھانا شروع کر دیا آسمان پر توفان بادے باران کے آثار نمدار ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور تیز ہوا بھی چلنے لگی چنانچہ آئین اس وقت جب آگ اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ علاشر کو اپنی گرفت میں لے کر جلا دیتی مسلہ دھر بارش شروع ہو گئی بارش اس قدر تیز تھی کہ اس نے آگ کو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں بلکل بجھا دیا تیمور خود اس طرح بھی گیا کہ جیسے کسی حوز میں غوتہ لگا کر نکلا ہو جب بارش کا توفان تھم گیا تو تیمور نے حکم دیا کہ علاشر کے پنجرے کو نیچے اتر دیا جائی اور اسے پنجرے سے باہر نکال دیا جائی تیمور کو یوں لگا کہ جیسے بارش کو خدا بزرگ برطر نے علاشر کو بچانے کے لیے بھیجا تھا اور اگر وہ اسے جلا دیتا تو گویا خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ علاشر کو قائد میں ڈال دیا جائی تیمور میرٹ کے قلعے کو محافظوں کی نگرانی میں دیے بغیر آگے نہ بڑھ سکتا تھا تیمور کو وہاں محافظ بٹھانے تھی تاکہ دہلی کا سلطان مولا اقبال قلعے پر دوبارہ قبضہ کر کے اس کی تعمیر و مرمت نہ کرا سکے اور واپسی پر تیمور کے لیے مشکلات نہ کھڑی کر دے چنانچہ تیمور نے سپاہیوں کے ایک دستے کو قلعے میں چھوڑا اور انہیں ہدایت دی کہ تمام مقامی لوگوں کو بیگار پر لگا کر قلعے کی مرمت کا کام کروائیں تاکہ اگر ان پر حملہ ہو تو وہ ان کے خلاف مزاہمت کر سکیں جب قلعے کی چار دیواری کی مرمت کے کام کا آغاز ہو گیا اور جن سپاہیوں کو قلعے میں ٹہرنا تھا ان کی خوراک وغیرہ مہیا ہو گئی تو تیمور وہاں سے روانہ ہو گیا وہ لوگ مشرق کی طرف بڑھ رہے تھی تاہم فوج کے آگے چلنے والے ہراول دستے شمالا جنوبا بھی ہر شئے پر نظر رکھے ہوئے تھی اگرچہ ان کے شمال اور جنوب میں دلدلی علاقے تھی کیونکہ ممکن تھا کہ دشمن ان دونوں سمتوں سے ہی ان پر حملہ آور ہو جاتا میرٹ کے قلعے سے کوچھ کرنے سے پہلے ہی قراقان جس نے سمرقند میں تیمور کی بیٹی سے شادی کی تھی ان سے آملا تھا اور اس نے بتایا کہ کوئٹا کے سلطان عبداللہ والی الملک نے اس کی بے حد رہنمائی اور مدد کی اور یہ کہ عبداللہ والی الملک کی مدد کے بغیر وہ ان تک نہ پہن سکتا تھا قراقان نے پہلے ہی دن ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی جس کے بارے میں خود تیمور یا کسی بھی دوسرے شخص نے توجہ نہ دی تھی اس نے جس بارے میں بات کی وہ اس کے سفر کے راستے کے بارے میں تھی قراقان کا کہنا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ اس سارے راستے کے اردگرد جہاں وہ سفر کر رہے تھی دلدلی جنگل پھیلے ہوئے تھی مگر ان کا راستہ خوشک تھا یعنی اس میں جنگل تو تھی مگر دلدلی نہیں تیمور سمیت کوئی بھی قراقان کے سوال کا جواب نہ دے سکا اور اس بارے میں کچھ نہ بتا سکا کہ ایک وسیع و عریض دلدلی علاقے کے وسط میں جس حصے پر وہ آگے بڑھ رہے تھی وہ خوشک کیوں تھا تیمور نے حکم دیا کہ اس بابت مقامی باشندوں سے پوچھ گچ کی جائے لیکن میرٹ کے قلعے سے آگے بڑھنے کے بعد انہیں دو روز تک کوئی ایک مقامی باشندہ بھی نظر نہ آیا اور وہ جس بھی گاؤں میں پہنچتے وہ خالی تھا یہ واضح تھا کہ مقامی باشندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کے آنے کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ان دو دنوں کے دوران بہت کم مقامی باشندوں کو دیکھا حالانکہ میرٹ کے قلعے تک پہنچنے سے پہلے وہ بہت سے مقامی لوگوں کو دیکھتے آئے تھی میرٹ کے قلعے سے کوچھ کے بعد دو دن تک مسلسل سفر کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں ٹہر گئی جہاں ابھی ان کے شمال اور جنوب میں دلدل جنگل ہی نظر آ رہا تھا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تیمور جنگی مہمات کے دوران رات کے وقت گہری نین نہ سوتا تھا خصوصا جب اسے اگلے روز جنگ کرنا ہوتی یا پھر وہ ایسے علاقے سے گزر رہی ہوتی کہ جہاں کسی بھی وقت دشمن کے حملے کا امکان ہوتا ایسی راتوں میں تیمور سننے لگتا بعض اوقات وہ ایسے خیمے سے باہر نکل کر فوجی چھاؤنی کا جائزہ لینے نکل جاتا اور دیکھتا کہ ان کی فوجی چھاؤنی کو کوئی غیر معمولی صورتحال تو درپیش نہیں فوجی مہمات کے دوران تیمور اپنی فوج کی خیمہ گہ کو رات کے وقت روشن نہ کرتا مگر اس کے پہردار مشلیں لیے تیار ہوتی اور جیسے ہی انہیں کسی بھی طرح کے خطرے کا احساس ہوتا تو وہ مشلیں جلا دیتی تاکہ دشمن کو دیکھ سکیں اس رات بھی دوسری راتوں کی طرح تیمور کی نین بہت ہلکی تھی اور وہ بار بار اٹھ بیٹھتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر مختلف آوازوں کو سننے کی کوشش کرتا اور جب اسے احساس ہوتا کہ غیمہ گہ پر غاموشی تاری ہے تو وہ واپس سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتا اسی طرح ایک بار جاگنے پر تیمور کو لگا کہ جیسے اسے کوئی آواز سنائی دی ہے اور اسی وقت اسے یوں لگا کہ یہ بادلوں کے ٹکرانے کی آواز ہے اور شاید بارش آنے والی ہے لیکن اگلے ہی لمبھی اسے محسوس ہوا کہ وہ آواز دراصل زمین کے اندر سے آ رہی ہے نہ کہ آسمان سے تیمور فوراں بستر سے اٹھ بیٹھا اور اپنا آہینی خود سر پر جمع لیا تیمور کے خیمے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی خبردار کرنے والے ناکارے بج گئی اور پوری خیمہ گاہ جاگ اٹھی اپنے خیمے سے باہر آنے پر تیمور نے دیکھا کہ خیمہ گاہ کے اطراف میں مشلیں روشن تھی اب اسے یقین ہو گیا کہ ان پر دشمن نے شبخون مارا ہے تیمور کو یقین تھا کہ ان پر حملہ کرنے والی فوج دلدلی جنگل سے آئی ہوئی ہے کیونکہ اگر وہ کسی بھی اور سمت سے آتی تو ان کے ہراول دستے ضرور انہیں دیکھ لیتی خیمہ گاہ میں سپاہیوں کی جاگنے سے پیدا ہونے والی آواز میں وہ آواز دب گئی جو زمین کے اندر سے آ رہی تھی تیمور غور سے دیکھنے لگا تاکہ معلوم کر سکے کہ دشمن کس طرف سے حملہ آور ہوا تھا لیکن پھر اسی لمحے اسے دور سے آواز سنائی دی جو چیخ کر کہہ رہی تھی ہاتھی ہاتھی قرآ خان جو خیمہ گاہ کے محافظوں کا سردار تھا تیمور تک دوڑتا ہوا اس انداز میں پہنچا کہ جب وہ تیمور کے سامنے آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا وہ بولا اے امیر ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد ہم پر حملہ آور ہونے والی تھی مگر پہرے داروں کے چلانے اور مشولیں کے جلائے جانے سے وہ واپس مڑ گئی اور وہ خیمہ گاہ کے انتہائی شمال سے دوسری طرف نکل گئے ہیں مگر ان ہاتھیوں پر کوئی بیٹھا ہوا نہ تھا اور نہ ہی ان کی پیٹھ پر کوئی کجاوہ یا برج وغیرہ ہی بندہ ہوا تھا میں جا رہا ہوں تاکہ پوری طرح تحقیق کروں پھر نتیجہ تمہیں آ کر متلا کرتا ہوں چونکہ دشمن کے حملے کی کوئی خبر نہ تھی لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ سپاہیوں کو سونے دیا جائے تاکہ وہ اگلی صبح سفر کرنے کے قابل ہو سکیں اس رات تیمور کو وہی آواز بار بار سنائی دیتی رہی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے تیمور کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہیں مگر ہر بار انہیں پتا چلتا کہ ہاتھیوں کا جھنٹ وہاں سے گزر رہا ہی قرآن خان تیمور کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امیر میں نے مقام رہنماؤں سے تحقیق کی ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جنگلی ہاتھی ہیں جو دریا کی طرف بھاگ رہے ہیں تیمور نے حکم دیا کہ سفر رہنماؤں کو اس کے حضور پیش کیا جائے جب وہ آئے تو تیمور نے ان سے پوچھا کیا دلدلی جنگل میں پانی نہیں ہے جو ہاتھی پانی کے لیے دریا کی طرف بھاگ رہے ہیں سفر رہنماؤں کہنے لگے جنگلوں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے مگر وہاں کوئی دریا نہیں ہے کہ جس میں ہاتھی نہا سکیں اور خود کو دھو سکیں جنگلی ہاتھی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر صبح خود کو پانی سے دھوتا ہے تیمور کو معلوم تھا کہ ان کے راستے میں دریا موجود تھا اور وہ اگلی صبح اس تک پہنچنے والے تھی تیمور جلد از جلد اس دریا کو پار کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان کا موسم برسات یعنی مانسون شروع ہونے سے پہلے وہاں سے گزر جائی کیونکہ برسات شروع ہونے پر دریا میں سیلاب کا خطرہ تھا جو ان کے دریا اپور کرنے میں مشکلات کھڑی کر سکتا تھا جب میرٹ کے قلعے میں موصلہ دھار بارش ہوئی لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہندوستان کا مانسون کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور خدا نے وہ خاص بارش دراصل علاشر کو بچانے کے لیے برسائی تھی تاکہ وہ آگ جو علاشر کو جلانے والی تھی وہ بج جائے اگلی صبح خائمہ گہ لپیٹ دی گئی اور وہ لوگ دوبارہ راستے پر آگے بڑھنے لگے تقریباً بارہ کلومیٹر کا فاصلہ تائی کر کے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اس بار گاؤں کے رہنے والے ان کے خوف سے نہ بھاگے تھی اور تائیمور نے ان سے ایک مترجم کے ذریعے ہاتھیوں کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے اس آگ اور راکھ کے ڈھیروں کی طرف اشارہ کیا جو گاؤں کی حدود کے گرد رکھے گئے تھی اور بتایا کہ وہ لوگ ہر رات گاؤں کے باہر آگ جلا دیتے ہیں تاکہ ہاتھی جب رات کو دریا کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں تو گاؤں میں داخل ہو کر بربادی نہ پھائل آئیں تائیمور نے ان سے پوچھا کیا ہاتھی تمام موسموں میں دریا کی طرف بھاگتے ہیں مقامی لوگوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا مگر ساتھی بتایا کہ جنگلی ہاتھی جو دریا کے دونوں جانب جنگل میں موجود ہیں صرف برسات کے موسم میں دریا کی طرف نہیں جاتی کیونکہ بارش کا پانی ہی انہیں نہلا دیتا ہے اور انہیں دریا میں جا کر نہانے کی ضرورت نہیں پڑتی تائیمور نے ان لوگوں سے مزید پوچھا دریا کے دونوں اطراف سے تمہارا کیا مطلب ہے مقامی لوگوں نے اسے بتایا جو دریا کے اس پار لولے نام کی قلعے کی راہ میں موجود ہیں اس موقع پر خراقان بولا میں جاننا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس خطے میں ہر طرف دلدلی جنگل ہیں مگر یہ جگہ خوشک ہے ایک ہندو نے جواب دیتے ہوئے کہا دراصل ہاتھیوں کے آنے جانے سے ہی یہ جگہ خوشک ہو گئی ہے چونکہ اس جواب پر اس ہندو نے تیمور خراقان اور دوسرے لوگوں کی حیرت دیکھ لی تھی اس لیے وہ خود ہی کہنے لگا اس پر حیران نہ ہوں دراصل ماضی میں اس قطے میں اتنی زیادہ تعداد میں ہاتھی موجود تھے کہ دریا کی طرف ان کی آمد و رفت سے اس جگہ کو خوشک کر دیا ہے تیمور نے کہا اسے اس بات پر یقین نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرٹ کے قلعے تک پہنچتے اس نے خود دیکھا تھا کہ ان کی راستے کے شمالی اور جنوبی اطراف میں دلدلی جنگل ہیں لیکن جس راستے سے وہ چل رہے تھے وہ خوشک ہی تھا اور وہاں کوئی ہاتھی باقی نہ تھا یا پھر انہیں نظر نہ آیا قراقان نے کہا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کس وجہ سے یہ سارا علاقہ دلدلی ہونے کے باوجود صرف وہ راستہ خوشک ہے جس پر ہم سفر کر رہے ہی اور یہاں کوئی دلدل نظر نہیں آتی انہوں نے جس دریا سے اب گزرنا تھا اسے دریائے لونی کے نام سے پکارا جاتا تھا جب وہ لوگ اس دریا کے پاس پہنچے تو تیمور نے پانی کی ستح کا جائزہ لینے کے لیے اپنی چند سوار سپاہیوں کو پانی میں اترنے کا حکم دیا پتا چلا کہ دریا کا پانی زیادہ گہرا نہیں ہے کہ گھوڑوں کو بھا لے جائے گھوڑے بہ آسانی قدم جمع کر اسے پار کر سکتے تھی چنانچہ تیمور نے ایک کھلی جگہ سے اپنی فوج کو دریا میں سے گزارا اور خود بھی دریا کے پار پہنچ گیا تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ تائی کرنے کے بعد رات کا اندھیرہ پھیل گیا اور انہوں نے اسی مقام پر فوجی قائمگاہ قائم کر لی چونکہ پچھلی رات ان لوگوں کو ایک غیر متوقع تجربہ ہو چکا تھا لہٰذا تیمور نے پہرے دار مقرر کرنے کے بعد مشلیں جلا دینے کی ہدایت کی تاکہ اردگیرد کے ہاتھی دریا کی طرف جاتی ہوئے ان کی قائمگاہ کی طرف نہ آئیں رات کے تیسرے پہر کے شروع ہوتے ہی ہاتھیوں کے گزرنے کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں ہاتھیوں کا ایک غل دریا کی طرف جا رہا تھا تو دوسرا وہاں سے واپس آ رہا تھا تیمور جانتا تھا کہ ہاتھی ایک سست رفتار سے چلنے والا جانور ہے جو آہستہ آہستہ چلتا ہے اور اس کے چلنے سے زمین لرستی نہیں مگر اس روز اس نے جن ہاتھیوں کو دریا کی طرف جاتے اور وہاں سے واپس آتے دیکھا تو وہ سب سر پر ڈوڑ رہے تھی اسی وجہ سے ان کے قدموں سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے بجلی کی کڑک ہو اور یہ آواز زمین کے اندر سے آتی محسوس ہوتی تھی بعض اوقات کسی ہاتھی کے چنگھاڑ نے کی آواز دور سے سنائی دی تھی جس کے جواب میں ایک دوسری چنگھاڑ کسی اور سیمت سے آتی تاہم یہ سب ایسی باتیں تھی کہ سپاہی سکون سے سو سکتے تھی چنانچہ تاہم نے اپنے سرداروں کے ذریعے سپاہیوں سے کہہ دیا کہ چونکہ جنگلی ہاتھی کو ان سے کوئی سروکار نہیں اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ اپنی نیندیں پوری کریں جیسے ہی سورچ دلو ہوتا تو ہاتھی کہیں نظر نہ آتی اس سے ظاہر تھا کہ ہندوستان کے جنگلی ہاتھی صبح کے وقت دریا میں نہانے کے لیے رات بھر دور دھوپ کرتے تھے تیمور اور اس کے سپاہیوں کو اب قلعہ لونے پہنچنا تھا یہ دہلی کی طرف راستے میں آنے والے تین قلعوں میں سے دوسرا قلعہ تھا اگلی صبح اس سے پہلے کہ وہ لوگ سفر پر روانہ ہوتے قرآقان تیمور کے پاس آیا اور بولا اے امیر میں نے گزشتہ رات ہاتھیوں کے غول کو دیکھتے ہوئے غور کیا ہے کہ ہاتھی کیوں کر دلدل میں نہیں دھس جاتی اور دوسرے حیوان یا لوگ جب ان دلدلی جنگلوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس میں دھس کر رہ جاتے ہیں تیمور نے کہا شاید ہاتھی جنگل میں نہیں ہیں قرآقان نے کہا رات کے وقت ہم جن ہاتھیوں کو دیکھتے یا ان کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ جنگل ہی سے نکل آتے ہیں اور پھر دریا کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ جنگل جو ہمارے شمال اور جنوب میں واقع ہے دلدلی ہے اس پر ہاتھی اس قدر وزنی جانور ہے جسے دلدل میں دھس جانا چاہیے لہذا اے امیر اگر تم مجھے اجازت دے تو میں چاہتا ہوں کہ آج رات ہاتھیوں کا پیچھا کروں اور یہ پتہ لگاؤں کہ آخر ہاتھی کیوں کر دلدل میں نہیں دھستا حالانکہ جب کوئی انسان انہی جنگلوں میں داخل ہوتا ہے تو دھس جاتا ہے جنگلی ہاتھیوں کے تاقب کے سلسلے میں تیمور کی اجازت حاصل کرنے کے بعد خرآقان نے کہا آج رات میں سپاہیوں کے چند دستوں کو یہ ذمہ داری سومتا ہوں کہ وہ ہاتھیوں کا پیچھا کریں اور یہ معلوم کریں کہ ہاتھی دریا میں نہانے کے بعد کس راستے سے جنگل میں لوٹتے ہیں میں اپنی سپاہیوں کو ہدایت کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ ہاتھیوں کے جنگل سے نکلنے کے راستے کو بھی معلوم کریں مجھے امید ہے کہ میں آج رات اس بارے میں مقمل آگاہی حاصل کرلوں گا تیمور نے قرآقان سے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا قرآقان نے جواب دیا اے امیر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہاتھی کس راستے سے گزر کر دلدل میں دھسے بغیر جنگل کے اندر آتے ہیں تو ہم بھی اسی راستے سے ہو کر جائیں گے اور ہمیں لونے اور جنبا کے قلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تیمور نے کہا قرآقان تیرا مشورہ تو فائدہ مند ہے لیکن اس صورت میں کہ جنگل میں جانے کا جنگلی جانوروں کا راستہ معلوم ہو جائے لیکن تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر صورت لونے اور جنبا کے قلوں کو فتح کرنا ہوگا ہم ان دو اہم جنگلی قلوں کو اپنے پیچھے یوں ہی دشمن کے زیر تسلط نہیں چھوڑ سکتے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان قلوں میں فوجیں موجود ہیں کیونکہ اگر ہم نے ان قلوں پر قبضہ نہ کیا تو یہاں موجود فوجیں واپسی پر ہمارا راستہ بند کر دیں گی اور ہمیں واپس جانے سے روک دیں گی قرآقان نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہاتھی کس راستے سے ہو کر دلدلوں سے بچ کر گزر جاتے ہیں تو ہم اسی راستے سے دہلی پہنچ سکتے ہیں اور اسی راستے سے واپس بھی آ سکتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں لونے اور جنبا کے قلوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں قرآقان کا مشورہ معقول تھا اگر وہ اس راستے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاتی جس سے شمال اور جنوب میں واقع جنگل میں داخل ہوا جا سکتا تھا تو انہیں آگے جانے اور پھر واپس آنے کے لیے لونے اور جنبا کے قلوں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہ تھی تیمور نے قرآقان کو ہدایت کی کہ وہ اس مقصد کے لیے مقامی لوگوں کی بھی مدد لے اور ان سے کہے کہ اگر وہ محنت اور توجہ سے کام کریں گے تو انہیں اس کا بہت زبردست انام ملے گا اس کے ساتھ تیمور نے قرآقان کو کچھ رقم بھی دی کہ وہ مقامی لوگوں کو انام اور معاوضہ دینے کے لیے خرچ کریں اور پھر تیمور کی فوج اپنی منزل کی طرف چل پڑی اس روز ان کا گزر کئی مقامی آبادیوں سے ہوا مقامی آبادیوں کے لوگ ان سے خوف زدہ نہ تھی کیونکہ تیمور اپنے ہراول دستوں کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ مقامی لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ انہیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ لوگ تو محض وہاں سے گزرنے والے مسافر ہیں اور انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اگر انہیں کچھ خرید نہ ہوگا تو وہ اس کا معاوضہ ضرور ادا کریں گے اس روز تیمور نے ایک ترجمان کے ذریعے کئی مقامی باشندوں سے دریافت کیا کہ ہاتھی دلدل میں کیوں نہیں دھستے حالانکہ وہ اس قدر بھاری بھر کم جانور ہیں مگر اس سوال کا ایک ہی جواب اسے بار بار سننے کو ملا اور وہ یہ تھا کہ ہاتھی اس لیے دلدل میں نہیں دوپتا کہ وہ وشنو دیوتا کا روپ ہے دراصل ہندووں کے بے شمار دیوتا تھی جن میں سے دوسرے دیوتا کا نام وشنو تھا ان کے عقیدے کے موافق وشنو کوئی بھی روپ اختیار کر سکتا ہے اور ہاتھی اس کے اختیار کیے ہوئے مختلف روپوں میں سے ایک روپ ہے اور چونکہ وہ ایک دیوتا ہے اس لیے وہ دلدل میں نہیں دھستا لیکن ایک انسان دلدل میں دھست جاتا ہے ظاہر ہے تیمور کو ان باتوں پر قطعی یقین نہ آیا کہ ہاتھی چونکہ دیوتا ہے اس لیے دلدل میں نہیں دوپتا تیمور کو دہلی کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اگرچہ وہ تیز رفتاری سے آگے پڑھ رہے تھی مگر وہاں ان لوگوں کے قریب پہنچنے کی اطلاع پہنچ چکی تھی جس بات کی تیمور کو خبر نہ تھی وہ یہ تھی کہ ملہ اقبال والی دہلی نے یہ سن کر کہ تیمور دہلی کے قریب پہنچ رہا ہی سلطان محمود خلجی کو رہا کر دیا تھا جو کہ اس کی قید میں تھا اور اسے تیمور کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا سلطان محمود نے ملہ اقبال کی تجویز من لی تھی اور وہ دونوں تیمور کے خلاف متحد ہو گئے تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ تیمور جونکہ ایک سہرہ نشن آدمی ہے اور اس کی زیادہ تر عمر سہرہ ہی میں بسر ہوئی ہے مزید یہ کہ وہ سہرہ گردوں کی طرح گرمیوں سردیوں کی ٹھکانیں تبدیل کرتا رہتا ہی اس لیے وہ حقیقت میں آبادی کا مخالف اور اس سے لا تعلق ہے اسی وجہ سے وہ جب کسی شہر میں پہنچتا ہے تو اسے ویران کر دیتا ہی کیونکہ وہ آبادی کو پسند ہی نہیں کرتا جو لوگ تیمور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھی اگر وہ شہرِ قیش کو دیکھ لیتی جو تیمور نے تعمیر کروایا تو یقیناً وہ تیمور کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کر لیتی اور وہ یہ جان لیتی کہ تیمور ایسا آدمی ہرگز نہیں جو محض اس وجہ سے کہ وہ آبادی کا مخالف اور اس کے سمرات سے بے خبر ہے شہروں کو بلا وجہ تباہ کرتا ہی حقیقت میں تیمور ان شہروں کو ویران کرتا تھا جو اس کے مقابلے پر آنے کی جرت کرتے تھی اور اس کے سامنے مضاہمت کرتے تھی اور تیمور کو اس بات پر مجبور کرتے تھی کہ وہ ان شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اخراجات برداشت کرے اور اپنی سپاہیوں کا خون بہائی چنانچہ ایسے شہروں کو تیمور کچھ اس طرح ویران کرتا کہ پھر آنے والے زمانوں میں بھی ان کا نام و نشان نہ ملتا اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتی تاہم ان شہروں میں بھی وہ چار قسم کے لوگوں کو جن کا ذکر پہلے کئی بار آ چکا ہی وہ لازمان امان دیتا تھا اور باقیوں کو نیستو نابوت کر دیتا تاہم ایسا کبھی نہ ہوا کہ کوئی شہر اس کے سامنے اطاعت تسلیم کر لے اور پھر بھی وہ اس شہر کو تباہ کرنے یا اس کے باشندوں کو قتل کرنے کے لیے احکامات صادر کر دے دراصل تیمور کے نزدیک جنگ کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی شہر مقابلے پر اتر آئی اور مضاہمت کرے تو فتح کے بعد اسے تباہ کرنا اور اس کے باشندوں کو تحتائق کرنا جائز ہے یہ قانون اس نے نہ بنایا تھا یہ دراصل اس کے دادا یاد رہی تیمور محض تفاقر کے طور پر خود کچھ چنگیزی نسل سے بتاتا تھا اس کے دادا چنگیز خان کا بنایا ہوا تھا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چنگیز خان نے تو محض اس اصول پر عمل کیا اور اس کو وضع کرنے والے تو نامعلوم زمانے کے لوگ تھی بہرحال یہ بات ثابت چھتا تھی کہ شہر میں رہنے والے لوگ مت والے تھے تیمور پر یہ بات آیاں ہو گئی تھی کہ شہر میں رہنے سے انسان راحت طلب اور عیشو اشرت کا عادی ہو جاتا ہے اور اس میں جنگ کرنے کی صلاحیتیں باقی نہیں رہتی یہی وجہ تھی کہ تیمور نے چالیس برس کی عمر سے لے کر اپنی آخری عمر تک ساری زندگی سہرہ اور بیابانوں میں ہی گزار دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ شہر میں رہنے کی عادت اسے بھی آرام پسند اور قاہل بنا دے جس روز وہ لوگ دہلی کی طرف روانہ ہوئے تیمور نے اپنے سرداروں کو اس بات پر معمور کیا کہ وہ تمام سپاہیوں کو ہدایت کر دیں کہ مقامی لوگوں کو تنگ نہ کریں اور گاؤں والوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے عقائط اور طریقوں کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزارتے رہیں تاہم جس علاقے سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہاں جس ہندو گاؤں کے لوگوں نے ان پر حملے میں پہل کی تو تیمور نے ان سب کو تہتائق کرا دیا اور ایک گاؤں میں تو ایک انسان بھی زندہ نہ بچا تیمور نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہندو یہ جان لیں کہ اگر وہ تسلیم ہو کر رہیں گے تو وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا لیکن اگر انہوں نے مزاہم ہونے کی جرد کی اور ان کے خلاف ہاتھ اٹھایا تو انہیں نیستو نابوت کر دیا جائے گا جس روز صبح صویرے انہیں لونے کے قلعے پہنچنا تھا قرآقان تیمور کے پاس آیا اور کہنے لگا ہم نے ان راستوں میں سے ایک کا پتہ چلا لیا ہی جس سے گزر کر ہاتھی دلدلی جنگل میں سے گزرتے ہیں قرآقان کہنے لگا میں نے جن سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سومپی تھی وہ ہاتھیوں کا پیچھا کریں انہوں نے پتہ لگایا ہے کہ ہاتھی قلعہ لونے کی جانب میں ایسے خوشک راستے سے ہو کر جنگل میں جاتے ہیں جو قلعے کی مشرقی سیمت کی طرف چلا جاتا ہے اگر تم اپنی فوج کو اس راستے سے گزار لو تو تمہیں قلعے پر قبضے کی ضرورت نہ ہوگی تم اسی راستے سے آگے جا سکتے ہو اور پھر واپسی پر بھی اسی راستے کو اختیار کر سکتے ہو تیمور نے پوچھا یہ راستہ کس طرف سے جاتا ہی قرآقان نے کہا یہ ایسا خوشک راستہ ہی جو دلدلوں کے درمیان سے گزرتا ہی یہ پچاس سے ایک سو فٹ چوڑا ہے تیمور نے قرآقان سے پوچھا کیا تُو نے خود یہ راستہ دیکھا ہے اس نے کہا نہیں اے امیر میں نے خود تو نہیں دیکھا مگر میں نے جن سپاہیوں کو یہ کام سوم پا تھا انہوں نے اسے ضرور دیکھا ہے سپاہیوں نے کہا ان کی بتائیوی بات قابل بھروسہ نہیں کیونکہ وہ فوج کے سرداروں میں سے نہیں اور انہیں ایک فوج کو کسی جگہ سے گزارنے میں درپیش مشکلات کا صحیح ادراک نہیں تم خود جا کر معلوم کرو کہ آیا وہ راستہ اس قابل ہے کہ اس میں سے بڑی فوج کو گزارا جا سکتا ہے یا نہیں اگر دلدلوں کے درمیان ایسا کوئی راستہ موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہندو اس سے ناواقف ہوں جب تم اسے دیکھنے جاؤ تو محتاط رہنا کہیں ہندو ہمیں کسی گھات لگائی جگہ میں نا جا پھسائیں قرآقان اس بارے میں تحقیق کرنے کے لئے چلا گیا اور تیمور نے قلعہ لونے کی طرف فوج کی روانگی کے احکامات جاری کر دیئے تیمور جانتا تھا کہ انہیں ہر حال میں قلعے کے گرد محاصرہ کرنا تھا خواہ جنگل میں خوشک راستہ ہوتا یا نہیں اگر دلدلی جنگل میں موجود خوشک راستہ فوج گزارنے کے لئے موضوع نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ قلعے کے گرد محاصرہ کر لیا جائے اور اس راستے سے گزرنے کے لئے قلعے پر قبضہ کر لیا جائے اور اگر وہ راستہ فوج کے گزرنے کے لئے مناسب تھا تب بھی قلعے کا محاصرہ کرنا ضروری تھا تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ تیمور کی فوج قلعے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور وہ ان کے ہاتھیوں کی راستے سے گزرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے اس لیے کہ وہ یہ بات تسلیم نہ کر سکتے تھی کہ مذکورہ راستہ موجود ہو اور مقامی لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جب سورج کچھ آسمان کے وسط میں پہنچا تو لونے کا قلعہ ان کے سامنے نمدار ہو گیا یہ قلعہ بھی ایک ٹیلے کی چوٹی پر بنایا گیا تھا بلکل میرٹ کے قلعے کی طرح تاکہ انہیں اس قلعے پر قبضے کے لئے کچھ وقت ضائع کرنا پڑی اور جب تک وہ اس قلعے پر قبضہ کر پاتی مونسون کا موسم شروع ہو جاتا پھر انہیں بارشوں کا موسم ختم ہونے تک لڑائی سے ہاتھ کھینچنا پڑتا تیمور کو توقع تھی کہ لونے کے قلعے میں موجود مقام لوگ ان کی رہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی لیکن ایسا کوئی اغدام نظر نہ آیا اور وہ اس ٹیلے کے آئین نیچے پہنچ گئی جس پر قلعہ بنا ہوا تھا اور انہوں نے وہیں پر اس کا محاصرہ کر لیا قلعہ لونے اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بلکل قلعہ میرٹ جیسا ہی تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ دونوں قلعے ایک ہی آدمی نے بنوائی تھی یا پھر دونوں قلعوں کو ایک ہی طرح کی تعمیراتی منصوبے کے تحت تعمیر کیا گیا تھا قلعے کے مینار کچھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ اگر کسی حملہ آور فوج کے سپاہی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو قلعے کے پہرے دار بہ آسانی انہیں میناروں میں بنائے گئے سراخوں سے پتھروں کا نشانہ بنا سکتے تھے ان سراخوں سے دوسری چیزیں مثلا پگلا ہوا سیسا یا کھولتا ہوا پانی بھی دشمن کے سپاہیوں پر پھینکا جا سکتا تھا جیسا کہ تعمیر نے بعد میں دیکھا کہ ان قلعوں کے چاروں طرف کی دیواروں میں ایسے سراخ رکھے گئے تھی جن سے دفاع کرنے والے پتھر یا کھولتا ہوا تیل وغیرہ حملہ آور فوجوں پر بغیر دکھائی دیئے پھینک سکتے تھی اگر تعمیر بارود کے ذریعے قلعے کو مسمار کرنے کا فیصلہ کرتا تو اس کے لئے تول عرصہ درکار ہوتا کیونکہ قلعے کی بنیادوں تک سرنگیں کھودنی اور بارود تیار کرنے میں بہت وقت لگ جاتا اسی روز جب قلعہ لونے کے دامن پر محاصرہ کیا گیا تو قراخان تیمور کے پاس پہنچا اور بولا اے امیر دلدلوں کے درمیان موجود خوشک راستہ جسے ہم نے ہاتھیوں کا پیچھا کر کے تلاش کیا ہی ہماری فوج کے گزرنے کے لئے بلکل موضوع ہے اور ہم اس سے گزر سکتے ہیں میں نے خود جا کر اس راستے کو دیکھا اور معلوم ہوا کہ وہاں ہندو نہیں ہیں اور لگتا ہے کہ انہیں اس راستے کا علم ہی نہیں تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے ایک حصے کو قراخان کی رہنمائی میں اس راستے سے گزر کر قلعہ لونے کے مشرق کی طرف پہنچا دیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ سپاہی ان پہرے داروں کی نظروں سے اوجھل رہیں جو یقیناً قلعہ کی دیوار کے اوپر موجود تھے تیمور نے خراخان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جب فوج کے اس حصے کے سپاہی دوسری طرف پہنچائیں تو نہ صرف اس راستے کے داخلی اور خارجی دہانوں کو اپنے قبضے میں لے لیں بلکہ اس پورے راستے پر سپاہیوں کا پہرہ بٹھا دیں تاکہ انہیں کسی بھی طرح بے خبری کا شکار نہ کیا جا سکے خراخان نے کہا کہ وہ تیمور کی ہدایت کے آئین موافق احکامات جاری کرے گا اور راستے پر ہراول دستے اور اقبے نگرانی کا راستہ بھی مقرر کر دے گا اس روز دن کے وقت وہ فوج کے کچھ حصے کو قلعہ لونے کے مشرقی طرف جنگل میں ہاتھیوں کے خوشک راستے کے ذریعے نہ پہنچا سکے اس رات بھی صبح تک ہاتھیوں کے گزرنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں ہاتھی اسی راستے سے یا ان دوسرے راستوں سے آ اور جا رہی تھی جن کا ابھی انہیں پتا نہ تھا جب دن تلو ہوا تو قرارکان ہاتھیوں کی راستے سے فوج کے پہلے حصے کو گزار کر قلعہ لونے کی مشرقی جانب پہنچ گیا اس کے بعد فوج کا ایک اور حصہ بھی قلعہ کے مشرقی جانب چلا گیا فوج کے ان حصوں کی منتقلی کا کام کچھ اس طرح انجام دیا گیا تھا کہ دشمن کو یہ محسوس نہ ہو سکا کہ وہ سپاہیوں کو دوسری طرف منتقل کر رہے ہیں کیونکہ قلعہ کے گرد محاصرہ کرنے والے سپاہی بلکل ساکیت و جامد وہاں بیٹھے تھی اور فوج کے اس حصے کی پیش بندی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ تیمور کے سپاہی ٹیلے پر چڑھ کر قلعہ پر قبضے کا تحیہ کیے ہوئے ہیں تاکہ اندر پناہ لیے ہوئے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکیں سورج ڈوبنے تک تیمور کی فوج کے دو تیہائی گھوڑ سوار ہاتھیوں کے راستوں سے گزر کر دوسری طرف پہنچ چکے تھی جب رات پوری طرح پھیل گئی اور قرآقان کی طرف سے سپاہیوں کے منتقلی کے بارے میں تسلی بخش اطلاع موصل ہوئی تو تیمور نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی ان سپاہیوں کے ساتھ راستے کو عبور کرے گا جو قلعہ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے تھی اور فقط گنتی کے چند سپاہی اور بہت سے پھیلے ہوئے خیمی وہیں چھوڑ دیے جائیں گی تاکہ قلعہ کے اندر موجود لوگ یہی سمجھیں کہ تیمور بدستور قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں جب رات کا اندھیرہ پھیل گیا تو بادشاہ غور عبدال کلزائی نے اپنے چند سپاہیوں کو منتقب کیا اور ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ اگر انہیں راستے میں اچانک ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے سپاہی ہاتھیوں کو ختم کر دیں اور ان کا راستہ کھول دیں ہاتھیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ آدھی رات گئے دریا کی طرف ضرور جاتے تھی لہٰذا ان کے پاس آدھی رات کا وقت تھا کہ اس راستے کو عبور کر کے قلعہ کے مشرق جانب پہنچ جاتی مقامی سفر رہنماؤں نے بتایا کہ آدھی رات سے قبل ہاتھیوں کے کسی غول سے سامنا ہونے کے امکانات بہت کم تھی لیکن چونکہ ان جنگلی جانوروں سے سامنا ہونے کا معمولی سا امکان موجود تھا اس لیے عبدال کلزائی کے سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ آگے آگے چلے اور ہاتھیوں کے راستے میں آنے کی صورت میں انہیں واپس موڑ دیں یا پھر مار ڈالیں شاید یہ داستان پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال ابرے کہ تیمور نے قلعہ لونے کا چکر کٹ کر اپنی فوج کو دوسری طرف پہنچانے کے لیے دلدلی جنگل کے راستے کا انتخاب کیوں کیا اور عام راستے پر کیوں نہ چلا تو اس کی دو وجوہات تھی ایک تو یہ تھی کہ قلعہ لونے کے اس طرف جو معمولی راستہ تھا وہ اتنا تنگ ہوتا چلا گیا تھا کہ ایک تنگ درے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور تیمور کو اس بات کا علم تھا کہ دشمن نے اس راستے کے دونوں طرف قبضہ جمع رکھا ہی اور اس تنگ راستے سے گزرنے میں اس کی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور دشمن کو یہ پتہ ہی نہ چلنے دیتا تھا کہ وہ چکر کاٹ کر قلعے کی دوسری طرف پہنچ گیا ہے یہی بہتر تھا کہ دشمن اسی خیال میں رہی کہ تیمور اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں